حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعید بن ابی وقعہ غالباً رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کے لئے عصال سواب کر سکتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے ایک قوان خدوایا جس کے ذریعے لوگ سیراب ہوتے رہے قوان خدوانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہادی ہی لی امی سعید تو یہ قوان امی سعید کی طرف سے ہے ان کے لئے ہے اس کا سواب جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہے ہیں اس کا سواب ان کو پہنچتا رہے حضرت سعید بن ابی وقعہ صلی اللہ عنہ کی والدہ تو عصال سواب کا ذکر خود احادیث شریفہ میں ہے یہ روایت غالباً مخاری اور ابو دعوت میں ایک روایت ہے جس میں نہ صرف مردوں کے لئے عصال سواب کا ذکر ہے بلکہ زندوں کے لئے بھی عصال سواب کیا جا سکتا چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد اشار غالباً ایک جگہ ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد اشار ہے کہ کون مجھے اس بات کی زمانت دے گا کہ وہ مسجد اشار میں دو رکعت نماز ادا کرے اور یہ کہے کہ اس کا سواب ابو حریرہ کو پہنچے حالانکہ اس وقت اب حیات ہے مردوں کے عصال سواب کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں جبکہ زندوں کے لئے بھی عصال سواب کیا جا سکتا ہے ان کی طرف سے خیر خیرات کی جا سکتی ہے اور دیگر ذکر و عذکار کا سواب ان کو پہنچایا جا سکتا ہے مردے تو مردے زندوں کے لئے بھی پہنچا ہے زندوں کے لئے بھی عصال سواب کا ذکر خود ابو دعوت کی یہ روایت ہے مسجد اشار میں دو رکعت نماز پڑھے اور یہ کہے کہ اس کا سواب ابو حریرہ کو پہنچے تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا اور صحابہ صفحہ اول کے مسلمان ہیں اور دین کے وہ عظیم سپاہی ہیں جنہوں نے قرآن مجید اور احادث شریفہ کی حفاظت کی اور دین اسلام کی حقانیت کو واضح کیا اور جب یہ صفحہ اول کے مسلمان ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پرنور سے مشرف ہوئے تو ظاہر بات ہے ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ عصال سواب شرک نہیں ہے اگر ہوتا تو سب سے پہلے وہی اس کا خاتمہ فرماتے حالانکہ وہ لوگ خود اس کی تعلیم دے رہے ہیں اس کی طرف توجہ رہنمائی فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اکرام ہدایت پر ہیں اور یہ چیز عصال سواب کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا کہ تم ایمان لائے ہو صحابہ سے خطاب کر کے فرماتا ہے صحابہ کے جیسا ایمان لانے والے یقینا ہدایت یافتہ ہیں ہدایت پر ہیں سیدھے راستے پر ہیں وہ راستہ اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اصحابی کن نجوم فبی اییم اقتدائتم احتدائتم یعنی میرے صحابہ ستاروں کی معنی ہے تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو ہر ایک صحابی اپنی جگہ ہادی ہے ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے پر چلانے والے ہیں پہنچانے والے ہیں سیدھے راستے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کروگے ہدایت پر گامزن رہوگے ہدایت کے راستے پر چلتے رہوگے تو صحابہ اکرام کی پیروی ان کی اقتدائی ہدایت کی زمانت دی گئی ہے ان کی اقتدائی کرنے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تعالی نے خود صحابہ اکرام کے جیسا ایمان لانے کو ہدایت کا معیار قرار دیا ہے کہ صحابہ کے جیسا عقیدہ رکھنے والا ہدایت یافتہ ہے مومن ہے اور صرات مستقیم پر چلنے والا ہے سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل سنت والجماع سے جو الگ جو فرقے ہیں جو فرقے بنے ہوئے ہیں تو ان کا عقیدہ ہے کہ حسال سباب نہیں کر لیں جبکہ اللہ خوران مجید میں خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں جیسا صحابہ ایمان لائے اگر ان کی طرح تم ایمان لاؤگے تو یقینا کامیابی تمہارا مختر ہے تو اس میں جنت کی زمانت کی بھی اشارہ اور بچارت مل رہی ہے تو صحابہ کی طرح اہل سنت والجماعات والے ایمان لائے ہیں صحابہ کے جیسا جیسا صحابہ نے حسال سباب کیا ہے اہل سنت والجماعات کی لوگ حسال سباب بھی کرتے ہیں اولیاء اللہ کی زیارت بھی کرتے ہیں لیکن شرعی جو حدود ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مطابق جو ہے وہ پورے کام کرتے ہیں اہل سنت والجماعات اور اہل سنت والجماعات سے ہٹ کر جو لوگ اشارہ سباب شیر درگاؤں پہ جانا شیر اولیاء کی زیارت کرنا شیر اللہ اصلاح فرمائے سے ہمارے بھائیوں کی تو یہ لوگ صحابہ کے عمل سے ہٹے ہوئے اصلاح کی ضرورت دے گئے اور عام طور پر مخالفین جو اشارہ سباب کے منکر ہیں وہ لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں وَاللَّيْسَلِ الْإِنسَانِ اللَّهَ مَا سَعَا قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے لئے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے یعنی جو عمل کرے گا اسی کو جزا ملے گی اس کا بدلہ ملے گا لیکن محدثین مفسرین اور تمام فقہ عیمہ اہل سنت والجماعات بلکہ سب یہ فرماتے ہیں وَاللَّيْسَلِ الْإِنسَانِ اللَّهَ مَا سَعَا یہ حکم منسوخ ہو گیا یہ سابقہ امتوں کے لئے تھا کہ جو عمل کرے گا وہی اس کا بدلہ پائے گا اس کی جزا اس کو ملے گی کسی دوسرے کے عمل کی جزا اس کو نہیں ملے گی اب اس کے بعد پھر تقسیم کیے کہ عبادتوں میں بعض عبادتیں خالص بدنی عبادت کہلاتی ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے جس کی نماز اسی کو پڑھنا ہے کسی دوسرے کی طرف سے ہم اس کی نماز ادا نہیں کر سکتے نماز میں خالص بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں ہے دوسرے کی طرف سے وہ عبادت ادا نہیں کی جا سکتی البتہ مالی عبادت میں نیابت جائز ہے جیسے حج ہے حج بدل کیا جاتا ہے دوسرے کی طرف سے حج کیا جاتا ہے عمرہ کیا جاتا ہے اور ذکر و عذکار کر کے اس کی طرف سے اس کا ثواب اس کو پہنچا جاتا ہے نفیل نمازیں ہیں ایسے ہی زکاة ہے ایک شخص پر زکاة فرض ہے اس کی طرف سے کوئی دوسرا ادا کر رہا ہے نیت کر کے یا کسی شخص کا انتقال ہو گیا اس کے ذمہ روزے باقی تھے اس کی طرف سے فدیہ دے رہا ہے تو یہ اشاران اس کی اجازت ہے اور اللہ سے امید ہے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ذمہ نمازیں باقی تھی روزے باقی تھے اگر ان وسیعت کیا تھا تو اس کی وسیعت کے مطابق فدیہ دیا جائے گا اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے گا اگر وسیعت نہ بھی کرے اور رشدار اس کا لحاظ کر کے اگر اس کی طرف سے خیر خیرات کریں صدقات کا احتمام کریں تو اللہ کی ذات سے اس کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا اور اس کے خطاؤں کو اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا